جمعہ کا مقتصر ٹائم ہے اور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس جمعہ کے فیوز و براکات ہم سب کو نصیب فرمائے ماہ رمضان کا دوسرا جمعہ ہے درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں رمضان کے اندر یعنی ماہ رمضان کے اندر جو ایک مرتبہ آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے ایک مرتبہ فرمایا باقی دنوں میں سو مرتبہ پڑھے تو سواب ہے ماہ رمضان کے اندر ایک مرتبہ پڑھو تو سو کا سواب آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ہونے کا یہ بہترین ذریعہ جب بھی موقع ملے جب بھی ٹائم ہو درود پاک کی کسرت کر لیا گیا درود پاک پڑھ لیا کریں یہ ماہ مقدس ہے اور سیزن چل رہا ہے مسلمان کا سیزن والا مہینہ ہے سیزن کا مہینہ ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کو اگر بولنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ طاقت دے دے تو ساری چیزیں مسلمانوں کو خوشخبریاں سنائیں بخشش و مغفرت کی خوشخبریاں سنائیں یہ ساری چیزیں کیونکہ ماہ رمضان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر رحمتیں برساتا ہے عام انسان کو نظر نہیں آتی اللہ کے نیک بندے اس برستی ہوئی بارش کو دیکھتے بھی ہیں آسمان بھی ایسے محسوس ہوتے ہیں اور زمین بھی ایسے محسوس ہوتے ہیں زمین کو بھی پتا چلتا ہے کہ واقع بارش رحمت کی برس رہی ایسا ماہینہ ہے کہ جس ماہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سجدے کا ثواب ایک سجدے کا ثواب پندرہ سو نیکی آتا فرما ایک سجدے کا ثواب پندرہ سو نیکی اور فرمایا ایسا ماہینہ ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نوافر پڑے فرضوں کے برابر ثواب ہے اور فرض پڑے تو ستر گناہ دیادہ ثواب یعنی ایک فرض پڑھنا کئی گناہ دیادہ ثواب اتا فرما دے فرمایا ہر ہر چیزی ہر نیکی ہر عبادت ہر بندگی کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے دلواتا ہے فرشتوں کو کہتا ہے فرشتوں جاؤ اس کو نماز کا ثواب دو یہ صدقہ کرنے والا ہے صدقہ کا ثواب دو یہ نوافل بڑھنے والا ہے نوافل کا ثواب دو یہ ذکر اذکار کرنے والا ہے اس کو اتنا ثواب عطا کر دو روزے کے لئے کیا فرمایا روزے کے لئے آپ کے اور ملے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے السومولی وہاں آجزی بھی کہ روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جدہ دوں گا فرشتوں سے نہیں دلوارہا اللہ تعالیٰ فرشتوں سے اس کی جدہ نہیں دلوائی جا رہی ہے اللہ کہتا ہے میں خود اس کی جدہ دوں گا اور کیسی جدہ دے گا اللہ تعالیٰ دیکھیں ہر بندہ اپنی اسطات کے مطابق کچھ نہ کچھ کسی کو دیتا ہے کسی غریب کسان کے پاس بندہ چلا جائے تو وہ اپنے اسطات کے مطابق دس کا نوٹ دے گا بیس کا نوٹ دے گا ایم پی کے پاس جاؤ وہ دس کا نوٹ دے گا نہیں وہ کہاں میرے شان کے خلاف ہے وہ سو کا دے گا یا پانچ سو کا دے گا اسی طرح ہم وزیر آدم کے پاس کوئی چلا جائے وزیر آلہ کے پاس چلا جائے صدر کے پاس چلا جائے کوئی بہت بڑا حاکم ہے اس کے پاس چلا جائے تو وہ اپنی اسطات کے مطابق جو ہے وہ دیتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ غریب آیا ہے وہ دوسرا بھی اسے دس دے رہا ہے میں بھی دس دوں تو فرق نظر نہیں آئے گا میں حاکم ہوں لہذا میں کوئی دس ہزار کا پچاس ہزار کا اسے چیک دے دیتا ہوں اتنا سفر کر کے آئے میرے تک پہنچائے اور جو اللہ کی ذات تک پہنچائے اور اللہ کو راضی کر لے اور اچھا روزہ رکھ لے تو پھر اللہ کہتا ہے میں اسے سواب دیتا ہوں اور اللہ جو سواب دے گا وہ تو تمام حاکموں کا حاکم ہے احکم الحاکمین ہے وہ تمام حاکموں سے بڑھ کر اس کا حکم ہے اور اس کے خدانی ایسے ہیں کتنے خدانی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خدانی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر زی روح جس کو اللہ تبارک و تعالی نے جان بخشی ہے اس کی جتنی بھی خواہشیں تمام کو پورا کر دیا جائے اور اس کی خواہشوں سے بھی بڑھ کر دے دیا جائے پھر بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے خدانے ایسے ہیں کہ سوئی سمندر میں ٹبو دو اور پھر نکالو جتنا پانی اس سوئی کو لگتا ہے میرے خدانے میں اتنا بھی فرق نہیں آئے گا اتنے بڑے خدانے ہیں اور وہ خدانوں کا مالک ہے ساری چیزیں اس کے قبضہِ قدرت میں ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ اس سوم و لیوان آجزی بھی یا روضہ دار تو روضہ میرے لیے رکھ رہا ہے لہذا کسی اور پر امید نہ رکھنا کسی اور پر بھروسہ نہ کرنا تبکل اگر تُو نے مجھ پر کیا ہے تو میں پھر تُوڑی عطا کروں گا اور وہ عطا کروں گا کہ کسی کے وہم و گمار میں نہیں ہوگا ایسا عطا کریں یہ ہے روضی کی جدہ روضے کا بدلہ روضہ دار کیلئے بڑی فضیلتیں ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روضہ دار کا بیٹھنا بھی عبادت روضہ دار کا چلنا بھی عبادت روضہ دار کا سونا بھی عبادت روضہ دار کا جاگنا بھی عبادت روضہ دار کی مزدوری کرنا بھی عبادت روضہ دار کا کام قاج کرنا بھی عبادت روضہ دار کی سہری کرنا بھی عبادت روضہ دار کی افتاری کرنا بھی عبادت یعنی افطاری کرنا بھی اللہ تعالیٰ عبادت میں شکر اور یہ جو جمعہ ہے جمعہ رات اور جمعہ یعنی کل مغرب سے لے کر کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک کیونکہ آج مغرب کے بعد میرے ہفتہ کا دن شروع ہو جاتا ہے کل مغرب سے لے کر آج مغرب تک ماہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ اس ہر گھڑی کے اندر دس دس لاکھ بندوں کی بخشش فرما دے دس دس لاکھ بندوں کی بخشش ہو رہی ہے مغفرت ہو رہی ہے اور دعا کیا کرے کاش کہ ہمارا نام بھی ان بخشش یافتگان میں آ جائے اس فرس کے اندر یہ دس لاکھ کی آج تیار ہر لمحے کے اندر تیار ہو رہی ہے ہر لمحہ ہر ساتھ کے اندر دس لاکھ بندوں کی فرس تیار ہو رہی ہے کاش کہ اللہ کرے اس فرس کے اندر ہمارا بھی نام شامل ہوتا ہے محراج کی رات آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدرت المنتحہ پر پہنچے نا تو ایک فرشتے کو دیکھا بہت ہی خوبصورت فرشتہ اور اللہ کی یاد میں اس قدر منگر ہے کہ اسے ارد گرد کی کوئی خبر ہی نہیں ہے کہ ارد گرد کیا ہو رہا ہے ایسا اللہ کی بندگی عبادت کرنے والا آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل اس کی مثل میں نے پہلے کوئی چیز نہیں دیکھی اس کی مثل ارنیتس جیسی کوئی چیز میں نے پہلے نہیں دیکھی اس نے ارد گیا یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فرشتہ ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے دو ہزار سال پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اسے پیدا کر دو ہزار سال پہلے آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اس کو پیدا کی ہے اور یہ اللہ کی بندگی اور عبادت اور ریاضت میں مصروف رہا ہے آج یہاں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اے آقائدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے یہ ورنہ اس کا کام صرف بندگی عبادت ریاضت کرنا ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھولایا تو وہ سن نہ سکا ذکر میں اس کا درمگن تھا نہ سنا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے بھولایا اور کہا ہاتھا محمد یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ خوشی اور شوق سے اٹھ کڑا ہوا اور شوق میں اس نے اپنے پر جو پھیلائے دونوں پر جو کہ سبز رنگ کے تھے زمین و آسمان کو اس نے لپیٹ لیا ان دو پر انہیں اتنے بڑے پر تھے اور اس نے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاکل ڈالی یعنی جب بھی ڈالی اور مسافہ کیا اور ہاتھ چو میں مہنکہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ فرشتہ کیا کہہ رہا ہے وہ فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مبارک ہو آپ کو مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ماہ رمضان کے اندر آپ کی امت کو بخش دیا بخشت کے پروانے عطا کر دیا بخشت کی چابیاں مل گئی ہیں انہیں بخشت کے پروانے مل گئی ہیں انہیں اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دو صندوقیں تارے لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ افتاری یا شام افتاری کے وقت لاکھوں بندوں کی اللہ جو بخشت فرما رہا ہے اور ان کے جو پروانے لکھے جا رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ان صدوقوں کے اندر بند ہیں وہ ان صدوقوں کے اندر ہوئے ہیں دوستو یہ صدرنے کا بہترین مہینہ آیا ہے ہمارے پاس اپنے آپ کو سوارنے کا بہترین مہینہ آ گیا ہے اپنی بخشت کے سمان کروانے کا بہترین موقع ہمیں مل گیا ہے کہ اللہ دبارک و تعالی نے ہمیں ماہ رمضان عطا کرنا جس کی ہر گھڑی ہر لمعہ اللہ دبارک و تعالی اپنے بندوں پر رحمتیں ہی رحمتیں برسا رہا ہے چاہے وہ بندہ سو رہا ہے چاہے وہ جاد رہا ہے چاہے کسی کاروبار میں مصروف ہے اللہ کہتا ہے میری بندگی میں ہے میری ریاضت میں کیونکہ بندہ جب رات کو سوتا ہے چلے میری رات کو تو بھئی بندہ سو جاتا ہے لیکن سوتا ہے تو سوتا کیا نیت کر کے ہے کہ صبح اٹھنا ہے صبح سہری کے لیے میں نے جاگنا ہے ٹینشن لے کر سوتا ہے الارم لگا کے سوتا ہے کہ میں نے سہری باوقت کرنی ہے اور تحجد بھی پڑھنی ہے دو رکعات نماز اگر زیادہ کا ٹائم نہ ملا تو دو رکعات میں نے لادمی ہی پڑھنی ہے یہ نیت کر کے سوتا ہے اور فرمایا جو جس نیت میں سوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے مطابق اسے سوا بتا اور صبح اگر وہ اٹھ جاتا ہے اور روزہ رکھ لیتا ہے اور اب وہ سہری کھا رہا ہے تو سہری بھی جب پہلے رمضان آتے ہیں پہلا رمضان پہلے رمضان کا پہلا روزہ پہلی سہری اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے اچھا ایسا اللہ کیوں کرتا ہے اللہ جانتا نہیں ہے کیا اللہ تو سب کو جانتا ہے لیکن فرشتوں کو کیوں بھیجتا ہے کیونکہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرض کیا تھا نا فرشتوں نے کیا تھا اللہ نے کہا نا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین پر انسان پر جو اتراض کیا تھا نا انہوں نے کہا ہم تیری طبی تصویح بھی کرتے ہیں تیری پاکی بھی بولتے ہیں اور تیرا ذکر اذکار بندگی عبادت اور تیرے ہر احکام پر پورا عمل کرتے ہیں کبھی نافرمانی نہیں کرتے لہذا ہم ہی بہتر ہیں لہذا خلیفہ بنانے کی کیا ضرورت ہے اگر تو انسان کو خلیفہ بنائے گا تو وہ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے وہ کہنے لگے کیا کہنے لگے وہ کہنے لگے یہ تو فساد پرپا کریں گے یہ تو خون بہائیں گے یہ تو ایک دوسرے کے گربان پکڑیں گے یہ تو ایک دوسرے کا سر بھاڑیں گے ان کو آپ خلیفہ بنا رہے ہو اللہ نے کہا انہی آلموں آلہ تعالی جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے اس لئے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں پر انسانوں کی برتری اور آلہ مقام اور شان جتلانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو پیٹا ہے پہلی سہری ہے اور بندہ اٹھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے جاؤ فرشتوں دیکھ کر آؤ معاملہ کیا ہے فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں یا اللہ آج تو عجیب معاملہ ہے آج تو عجیب ہی کام تھا آج تو عجیب ہی دیکھنے کو چیزیں ملی اللہ تبارک و تعالی پوچھتا ہے کیا آپ معاملہ دیکھا تم نے یا اللہ یہ آج تو اٹھنے کا وقت ہی نہیں ہے جاگنے کا وقت ہی نہیں ہے لوگ جاگے ہوئے کھانے کا وقت ہی نہیں ہے لوگ کھا رہے ہیں کوئی اپنے آپ کو زبدرستی اٹھا رہا ہے کسی کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی وہ زبردستی اپنے آنکھوں پر پانی ڈال کے اپنے آپ کو جگانے کی کوشش کر رہا ہے اور گھروں میں عجیب انتظام احتمام ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی جاننے کے باوجود فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتو یہ انتظام کیوں ہے یا اللہ تیری ڈادا کی کیا انہیں بھوک لگی ہوئی ہے یا اللہ بھوک نہیں لگی ان کا مانی نہیں کر رہا کھانے کو آئی تو دلی نہیں کر رہا کوئی بھوک بھی نہیں ہے اور یہ موقع بھی نہیں ہے اس کی طبیعہ ان کی طبیعت بھی برداشت نہیں کری اس وقت کا اٹھنا لیکن اپنے آگ کو زبردستی اٹھا رہے ہیں اللہ پوچھتا ہے کس لیے اٹھا رہے ہیں یا اللہ تجھے راضی کرنے وہ کہتی ہیں اللہ راضی ہو جائے تجھے راضی کرنے کے لیے وہ بغیر موقع کے کھا بھی رہی ہیں بغیر موقع کے اٹھ بھی رہی ہیں اور جب افتاری کا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیتا ہے آ کے پیچھے نہیں بھیتا ہے جب عبادت بندگی ریاضت اس لیے علماء فرماتی ہیں کہ سہری کے وقت جو دعا کی جائے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے اور افتاری کے وقت بھی اور ضائع نہ کیا کریں اس وقت کہ ہم تو باتوں میں کوئی عربی تک بھی مولی صاحب نے الارم نہیں بجایا ابھی تک یہ فنان جگہ سے آباد آگئی نہیں اس وقت کو اللہ کی بندگی عبادت ریاضت میں گدارے دعا میں گدارے یہ جو افتاری کا وقت ہے کیونکہ اس وقت فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی دیکھ رہی ہے آپ اور آپ کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما رہا ہے ریاضہ مانگنے جو مانگنا ہے دنیا کے لئے بھی مانگو گے عطا کرے گا آخرت کے لئے مانگو گے عطا کرے گا یہاں کوئی پابندی نہیں ہے کوئی کہے یار میں آخرت کے لئے تو مانگو دنیا کے لئے کیوں مانگو دنیا کے لئے بھی مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے بات سوارنے والا ہے آپ کے دنیا اور آخرت دونوں کی دو سوار جائے گی تمہاری دنیا اور آخرت مانگ لو اس وقت اور ارد گرد کے کام چھوڑ دو فرشتے آتے ہیں دیکھتے ہیں یا اللہ آج تو عجیبی معاملہ ہے کیا معاملہ دیکھا تم نے فرشتے آرت کرتے ہیں یا رب العالمین وہ مختلف قسم کے انواع و اقسام کے کھانے اپنے دسترخان پہ چن کے اور کسی چیز کا انتظار کر رہی اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہیں بوک نہیں ہے یا اللہ بڑی بوک ہے بعض کے تو لوگ موہ میں پانی آ رہا ہے اور بعض شربات اور باقی چیزوں کو دیکھ کر اتاولے ہو رہے ہیں اور جندی پینا جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر پیتے کیوں نہیں ہیں وہ چیزیں جو انہوں نے چونکا رکھی ہے کیا انہیں کوئی روک رہا ہے یا اللہ دنیا داروں میں تو کوئی نہیں روک رہا نہ اس کا بھائی روک رہا ہے نہ باپ روک رہا ہے نہ بہن روک رہی ہے نہ ماں روک رہی کوئی بھی نہیں روک رہا ہاں دنیا داروں میں سے پھر وہ کیوں رکے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ہاتھ کیوں پیچھے کیا ہوا ہے ساری چیزیں کھانے کا اور میری نعمتیں ہیں اور حلال ہیں اور اپنے ہاتھ سے انہوں نے بنا سمار کے رکھی ہوئی ہیں انتظار کسیز کا ہے اے اللہ تیری بارگاہ سے انتظار کہ کب تیری بارگاہ سے یعنی تم سورج غروب ہو اور وہ وقت ہے تو افتار کا وقت ہے اس گھڑی کا انتظار کر رہے اور تیرے گھر سے جیسے ہی اعلان ہوتا ہے یا اللہ وہ ان نعمتوں کو کھانے کے لیے بیتا بیٹھے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤں جو میرے اتنے فرما بردار ہیں نا میں نے انہیں بخش دیا فرشتوں کو گواہ کر کے اللہ کہتا ہے کہ میں نے بخش دیا ہے دوستو اس سے بڑا مہینہ ہمارے سورنے کے لیے نہیں آئے گا ہماری بگنیاں بنانے کے لیے نہیں آئے گا ہمارے مخشوروں کے سمان کو ہمارے اوپر ناوز کرنے کے لیے نہیں آئے گا اس سے بڑا کوئی مہینہ آپ کے اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گر بندے کو پتا چل جائے معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان کے اندر کتنی رحمتیں کتنی بخششیں کتنی برکتیں اور کتنے فضائل اس پر نازل ہوتی ہیں تو ہر بندہ یہ دعا کرے اللہ سارا سالی رمضان کیا دعا کرے کہ سارا سالی رمضان کیونکہ برکتیں ہی ایسی ہیں اور فرمایا جب یہ مہینہ ختم ہو جاتا ہے یہ مہینہ رشت ہو جاتا ہے زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے چرند بھی روتی ہیں پرند بھی روتی ہیں فرمایا مٹی بھی روتی ہے اور خات بھی روتی ہے دھول بھی روتی ہے اور فرمایا کہ گلی کے جو کورا کرکٹ ہے وہ بھی روتا ہے یا اللہ کی سیر پر روتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس باق پر روتی ہیں آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان پر جو رحمتیں برس رہی ہیں بس برس رہی تھی اور اب وہ رخصت ہو گئی اس کو یاد کر کے روتے ہیں کہ آج مسلمان ان رحمتوں سے محروم ہو گئے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہرمزان کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہو گیا حقیقت میں وہ محروب حقیقی شخص وہ ہے جو ہمیشہ کے لئے محروب ہوگا کیونکہ اس سے بڑا کوئی مہینہ اور اس کی سال کے اندر آئے گئے اور آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کر جان بوجھ کر ایک روضہ تر کر دیتا ہے ایک روضہ چھوڑ دیتا ہے ایک روضہ تر کرنے کا جو گناہ ہے وہ کیا ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سال روضہ رکھے پھر بھی اس ایک روضے کی فضیلت کو نہیں پہنچا پورا سال روضہ رکھتا رہے پوری زندگی روضہ رکھتا رہے اس کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا کیونکہ جو رمضان کے روضے کی فضیلت ہے عام روضے کے برابع نہیں ہے اس کی ہر گھڑی رحمت بری ہے برکتوں سے لبریز ہے لہذا یہ صدرنے کا بہترین ہمارے پاس موقع دیا ہے اللہ نے اور ہم صدر جائیں اور اللہ دبارک و تعالیٰ سے صلح کر لے اللہ دبارک و تعالیٰ سے صلح کر لے اور اللہ دبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کی یہ عشرہ جو ہے یہ مغفرت والا عشرہ پچھلا عشرہ جو تھا وہ رحمت والا اس کی دعا تھی رب غفر ورحم وانت خیر الراہمین رب غفر ورحم وانت خیر الراہمین اور اس کی دعا ہے اس دعا کی قسرت کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بخشے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کی توفیق بخشے اور مالک لمجدل محرمزان کی عظمتیں برکتیں لوٹنے والوں میں بنائے آمین جن دو سباب نے سنتے ادا فرمائے اور کوشش کیا کریں اگلی صفحے پوری کر لیا جب خطبہ ہوتا ہے نا بعض لوگ دروادے میں ہی بیٹھے ہوتے اور آپ دوسروں کے لئے بھی آسانیاں پیدا کریں صاحب آتے کوئی آپ کی جو ہے نا گردن پھنان کے آئے گا اس کے لئے کتنا بڑا نقصان ہے آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے جو جہنم کی طرح وہ اپنے قدم بڑھا رہا ہے تو آپ دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اپنے لئے بھی آسانیاں آگے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے ہاں یا آپ کہتے ہوں بھی یار آپ اب تو تقریر بھی ختم ہو گئی ساری چیزیں ختم ہو گئے آگے کوئی کچھ نہیں کہتا ہے آ جائے کریں اگلی صفحے پوری کالیا کریں تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں نا وہ ان کو آپ کی گردنیں نہ پھلانگ نہیں پڑے یا ایسا بیٹھا کریں کہ راستہ بنا ہوا آپ دیکھیں کہ یار میرے ساتھ سے کوئی گزر رہا ہے اور مجھے تقریف دے رہا ہے آپ سائٹ پہ ہو جائیں آگے ہو کے بیٹھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نیک آمار کی تفریف وما علینا اللہ البلاغ المبی